نوح علیہ السلام وہ کافی طویل ہیں اس لئے ہم کئی حصوں میں ان کے واقعات دیکھیں گے آج ہم بات کریں گے نوح علیہ السلام کب رسول بنا کر بھیجے گئے اور جب وہ رسول بنا کر بھیجے گئے تو ان کی قوم جن کے پاس وہ بھیجے گئے تھے ان کی کیا حالت تھی اور ان کے اندر کیا ایسی چیز پائی گئی کہ نوح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا تو دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے کہ نوح علیہ السلام کب رسول بنا کر بھیجے گئے تو اس تعلق سے صحیح ابن حبان کی ایک سیدی سے التعلقات الحسان کے ساتھ جو نسخہ ہے اس میں حدیث عمر 6157 ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدم علیہ السلام نبی تھے آپ اس نے فرمایا کہ تو آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں کتنی مدت تھی یعنی کتنے سالوں کا گیب تھا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرت قرون دس قرن اب دس قرن کا کیا مطلب ہے بعض شارہین نے کہا ہے کہ دس قرن کا مطلب دس صدیہ ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ دس قرن کا مطلب دس نسلے ہیں یعنی دس نسل کیونکہ قرن کا لفظ صدی کے لیے بھی آتا ہے اور نسل کے لیے بھی آتا ہے تو یہ ایک حدیث ملتی ہے جس میں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ کا جو عرصہ ہے اس کا بیان ہے اب آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تو ان کی قوم کی کیا حالت تھی دیکھیں نوح علیہ السلام کے قوم وہ پہلی قوم ہے جس نے اس دنیا میں اس دھرتی پر سب سے پہلے شرک جیسی برائی کی شروعات کی نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے کبھی بھی اس دھرتی پر اس زمین پر انسانیت کی طرف سے انسانوں میں کسی نے شرک جیسی برائی انجام نہیں دی ان لوگوں نے سب سے پہلے شرک کی برائی انجام دی اور یہ کیسے ہوا سعی بخاری کی ایک حدیث میں اس کا تذکرہ ہے سعی بخاری کی حدیث حدیث سمبر چار ہزار نو سو بیس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں حدیث لمبی ہے اس میں شروع میں چند بطوں کے ناموں کا ذکر ہے جیسے ود سوا یغوت یعوق اور نسر جن کی لوگ پوجا کرتے تھے ان بطوں کا تذکرہ ہے اس کے بعد آگے کیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسماء رجال سالحین من قوم نوح یہ جو نام ہے بطوں کے نام ہے ود سوا یغوت یعوق نسر یہ سارے نام یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں بزرگ لوگوں کے نام تھے نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ اچھے لوگ تھے بہت نیک لوگ یعنی جن کی طرف نوح علیہ السلام بھیجے گئے تو ان میں کچھ بہت نیک لوگ تھے اچھے لوگ تھے بزرگ لوگ تھے یہ نیک لوگ بہت اچھے لوگ تھے ان کا جب انتقال ہو گیا تو شیطان نے ان کی قوم والوں سے کیا کہا 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 یہ لوگ بیٹھتے تھے ان کی جو مجلسیں ہوتی تھیں وہاں پہ تصویریں بنا دو بعض دوسری روایت میں ابن ابی حاتم اگرہ کی روایت میں اس کی اور تفسیر ہے کہ پہلے اس نے یہ مشورہ دیا کہ ان کی تصویریں بنا لو تصاویر بنا لو اور مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم ان کو دیکھو اور ان کی یاد تازہ رہے ان کی یاد باقی رہے اس لئے ان کی تصویریں بنا لو تو لوگ نے تصویریں بنا لی اس کے آگے کچھ نہیں ہوا اس کے بعد کہا کچھ دن گزر گیا اور تصویر تصویروں کو مجسموں میں تبدیل کر دو یعنی اس تصویر کو بنا دو تو بنا دیا اور ان بطوں کے نام وہی رکھ دو جو ان بزرگوں کے نام تھے یعنی یہ بزرگ جب زندہ تھی تو ان کے جو نام تھے وہی نام ان بطوں کو دے دو تو لوگوں نے ایسا کر دیا لیکن ابھی تک آہستہ آہستہ تدریجن لوگوں کو شرک طرف لائے ڈائریکٹ وہ بولتا تو پکڑا جاتا چور اور شاید کوم ریجیکٹر دیتی لیکن اس نے بہت ہی ترتیب کے ساتھ اور بہت ہی ہوشیاری سے لوگوں کو گمراہ کیا تو پہلے تصویر بنوائی پھر مجسمہ بنوائی ان کو ٹائٹل دیا نام دیا اور اس کے بعد چھپ بیٹ گیا فلم تعبد اور اس کے بعد بھی عبادت کے لئے نہیں بولا یہاں تک کی جب یہ مجسمے بنانے والے بھی دنیا سے چلے گئے تو وَتَنَسَّخَ الْعِلْم اور ان کی جو اصل ہشتری ہے تاریخ کیوں ان کو بنایا گیا تک کیسے بنایا گیا تو وہ سب بلا دیئے گئے عُبِدت تو ان لوگوں کی پوجہ شروع ہو گئی یہ مورتی پوجہ شروع ہو گئی ان بوتوں کی عبادت شروع ہو گئی تو یہ شروعات ہے یعنی انسانی تاریخ میں انسان کی ہشتری میں سب سے پہلے جو شرک ہوا مورتی پوجہ بوت کی پوجہ لوگ تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے کہ ان کی تصویر بنا لگ تصویر بنا لیا تصویر بنانے والے جب اس دنیا سے چلے گئے مجسم بنانے والے جب اس دنیا سے چلے گئے اگلی نسل آئی اور مجسم کیوں بنائے گئے تھے کیا مقصد تھا سب بھلا دیا گیا تو شیطان نے کہا ان کی پوجہ کرو ان کی تو پوجہ ہونی چاہیے پوجہ شروع ہو گئی یہی سے شروعات ہوئی بوتوں کی پوجہ کی مورتی پوجہ کی یہی وہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے اللہ کے ساتھ شرک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے اللہ کے علاوہ کسی کی پوجہ نہیں ہو سکتے صرف ایک اللہ کی ایک اللہ کو چھوڑ کر اس دھرتی پر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتے صرف اوپر والے کی عبادت ہو سکتے اس کے علاوہ کسی کی پوجہ نہیں کسی کی عبادت نہیں یہی چیز بتانا تھا اس قوم کو تو اللہ رب العالمین نے نو علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا اور اس طرح نو علیہ السلام سلسلے انبیاء میں پہلے رسول قرار پاتے ہیں یعنی انبیاء میں یہ پہلے وہ نبی ہیں پہلے وہ رسول ہیں جن کو کسی قوم کی صدھار کے لئے اور کسی قوم کو ایمان کی طرف بلانے کے لئے بھیجا گیا کیونکہ اس سے پہلے ضرورت نہیں تھی سب مسلمان تھے سب مومن تھے جو نبی تھے ان کو صرف سمجھانے کے لئے مزید ان کو اچھی راہ پہ لانے کے لئے لیکن یہ جو معاملہ تھا نو علیہ السلام کا قوم تھا یہ تو ایمان سے ہڑ چکے تھے تو شرک کرنے لگے تھے تو ان کو یعنی اہل شرک و مشرقین کو ایمان کی طرف بلانے کے لئے جس نبی کو سب سے پہلے بھیجا گیا وہ نو علیہ السلام ہے اس لئے ان کو پہلا رسول کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک میسج تھا توحید کا یہ دے کر ان کو بھیجا گیا چنانچہ صاحب بخاری حدیث حمد 3340 میں بھی ہے کہ قیامت کی دمنہ شر میں جب لوگ ان کے پاس آئیں گے تو کیا کہیں گے یا نوح اینو انتا اول غسل الہ اہل الارض کہ زمین کی طرف بھیجے گئے رسولوں میں آپ پہلے رسول ہیں یعنی پہلے وہ نبی ہیں جن کو باقادہ ایک میزز دے کر کسی کی طرف بھیجا گیا کہ ان کو اس بات کی طرف توحید کی طرف لائیے تو یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا معاملہ تھا کہ کس طرح شیطان کے بحقاوے میں آ کر وہ شرک کے دلدل میں فز گئے اور پھر ان کی صدھار کے لئے ان کو حق کی طرف بلانے کے لئے توحید کی طرف بلانے کے لئے نوح علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا گیا آج کا سسلہ ہی پر ختم کرتے ہیں ان کا طریقہ کیا تھا وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے آمین رب العالمين آمین رب عمل کی توفیق دا آمین رب عمل کی توفیق دا یا بے آمین رب عمل کی توفیق دا آمین رب عمل کی توفیق دا تم چھتے ہیں موسیقی